سلس رانہ تصور بیمار ان انہ دی سیت یاب دوی آستے بی بواز بلند صلوات سلی اللہ محمد وآل محمد اپنے اپنے بیمارہ واسطے بی بواز بلند صلوات پڑھو لی اللہ محمد وآل محمد جتنے ازادار ماتمی بے اولاد ان جتنی امیریاں ماتمی بہنہ بے اولاد ان جتنے ازادار ماتمی بیمار ان انہ دی دعا ماندی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات لہم سلی اللہ محمد وآل محمد ایک کا دعا منگو بے وارسا منگو پہ زندگی گزار دیں حقیقی بادشاہ بارویں امام دا دے ظہور واسطے باواز بلند صلوات پڑھو لہم سلی اللہ محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اینج نہیں خالق دنا بلند باواز بلند چاو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت دمیات تجھے نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بر محمد وآل محمد صلوات باواز بلند چاو محمد وآل محمد دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن لسن صلواتوکا علیہ وآلہ ابائے ہی فی ہاؤز سات وفی کل سات من ساتلل ونہار ولیم وحافظا قائدم وناصرہ دلیل وآینہ حتا تس کے نہو ارزا کا توان وطمت آو فی اطویلا یا رب محمد وآل محمد واجل فرجہ قائم آل محمد دعا ہے خلا کے عالم میرے بھائیوں نے جڑائے تمام کیتا مالک قبول تے منظور فرمائے مالک حسین بادشاہ دیزت وزمند صدقہ جتنے تو سا مومنین دور یا نزدیک تو چل کے آئے مالک تو اڈا اے یا قبول تے منظور فرمائے دعا مندی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد کیونکہ جدون دی مجلس بھائی جن شروع ہے میں او دون دا ممبر تے بیٹھا بانی دی عصیتنال حاضر ہیں تو سا جتنے ازادار ماتمی میرے واسطے بہ گئے میرے واسطے لکھانتے ہزارہ ہو میں تو انو تھوڑا سمجھ کے پڑھنا نہیں کیونکہ شہباز زاکر ہیں مولاد پڑھ کے ٹور گئے انو دی مصروفیات ہے کیونکہ مجلس ہے اے میرے بھائین میں بانی دی عصیتنال کھڑا میں پہلا قطع پڑھن لگا اور تو آڈے تو دعا حاصل کر لینی میں پتہ جو میں پڑھنے میں پیادا علی کے عشق میں ہم سب کچھ بھولائے بیٹھے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے تو آڈی کیا بات ہے میں تھا کیا تھک گئے ہو سو گئے لیکن نہیں تھک گئے سیندہ آزادار ماتمی تھک دہ ہی نہیں میں بھی روزے دارا تو ساں بھی روزے نالوس ہو گئے یقینا جڑے روزے نال بیٹھن میں انہوں نے حقی دعا پہ کردھا جڑے یہاں میری یہاں ماما تے بہنہ آج علی دی دینوں پر چاون واسطے آئین جل جیڑی بھی نیک تمنہ لے کے آئین مالک پوری فرماوے کیونکہ میں ایک قطع پڑھن لگا اور انہوں نے بعد میرے پڑھنے لے حباب بھی تشریف لائے انہوں نے پریشان نہیں ہونا انہوں نے میرے پڑھنے جڑی گل میں کرنے لگا میں ہی کرنی ہی میں بھی عطا علی کے عشق میں ہم سب کچھ بھولائے بیٹھے ہیں علی کے عشق میں ہاتھ ہار اٹھ سیں گیا میں دعویٰ پہ کردھا میں گلی اٹی وٹی کرنی ہے ہوئے علی دا نوک کرتے ہاتھ نہ چھویں اے ہوئی نہیں سکتا میں بھی عطا علی کے عشق میں ہم سب کچھ بھولائے بیٹھے ہیں ہم کچھ نصیب ہیں کہ مجلس میں آئے بیٹھے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے تو آڈی کیا بات ہے تو آڈی کیا بات ہے تو آڈی ازاد آراندی ہاتھوچے حیدری میں پیدا علی کے عشق میں ہم سب کچھ بھولائے بیٹھے ہیں علی کے عشق میں ہم سب کچھ بھولائے بیٹھے ہیں ہم کچھ نصیب ہیں کہ مجلس میں آئے بیٹھے ہیں اگلی صدر تے توجہ جڑے ملنگ مزاج آئے بیٹھے ہو میں پیدا علی کے عشق میں ہم سب کچھ بھولائے بیٹھے ہیں ہم خوش نصیب ہیں کہ مجلس میں آئے بیٹھے ہیں ہمارا تعلق ہے پہلول کے قبیلے سے اسی لیے مجلس کو جنت بنائے بیٹھے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ہاتھ اچھے ہیں دری سبحان اللہ عجر کو من اللہ سوائے گا میں حسین دے کسے گا میں جنر ہو وہ میں عجرہ کتا اگلا پڑھن لگا کیونکہ آج ہے ایک کی مہرمزان تُساں علی دے دیوانے علی دے پروانے علی دی محبتے چاہے بیٹھے ہو کیونکہ بانی بھی یہاں مولا حسین دا چھوٹا جیہا زاکر ہے یہاں خریت منگنی ہے تُساں ماتنی ہے تُو کیلی تُساں توجہ کر رہا ہے میرے نال میں اگلی ستر پڑھن لگا جڑے علمہ لے دے نوکہ رہے بیٹھے ہو قاضی صاحب بھی پڑھے ہیں نا علمہ دا پہلے زاکر بھی پڑھتے رہے ہیں ایک قطعہ میں پڑھنا ہے جیلا تُساں میرا کے سنے ہویا ہے ایک قطعہ وہ پڑھنا ہے جیلا تُساں جیلا تک نہیں سنے ہاں ہر بندہ کوشش کر دا ہے کہ مجلس اجنبی گل سناواں تُساں میرے روز سننا نا لے ہو تُساں نا سنسو تا کاؤں نا سنسے توجہ کرنی ہے میں پیادا علم کو ڈیندان تے چائن مل دے علمہ زرابہ زیادی سے فرمین دے ہن دے ہیں جی جملے چھ زور ہوئے نا توا زور لامن دی ضرورت نہیں رہن دی اوہ شہرہ دے علم کو ڈیندان تے چائن مل دے جنیو چائن مل دا میں نے بول سے چائن آن دے ہیں اتمنان نو سکون نو پر سکون علم دے تھا کے تُساں میں بھی ایک امام بارگاہ دا متولی بھی ہاں بانی بھی ہاں تُساں زادہ رہاں دے گھران دے علم حسین گئے میں آدھرانا جیڑے بندے نو بندے آکھیں نا تینوں اولاد نہیں ملنے وہ تو پتہ کی کرن دے کوشش کرن دے امام بارگاہ دے دروازے نا اوہ تھے بندہ آکے دعا مانگ لے میرا دل لے دعا قبول ہو جاندی ہے کیونکہ دربارے حسین ہے نا جو دا بندہ آن دے نا سننی وہ آن دے بندہ دے سو غازی دا علم کے تھے آدھرانا غازی دا علم کے تھے جب بیمار ہوئے انہوں وہ تھے لے آن دن کوئی بے اولاد ہوئے تے جھولی چاہ کے دعا مانگ دن اگر میں طریق دا جملہ آکھاں تے تائید فرمیسو جس نے پاکستان بنایا آنا اوہ علم دی دوا دا جم ہویا کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی جان قید اعظم محمد علی جنا ان دا والد پونجا جانا انہوں نے اولاد نہیں ہوں دی ان دی ماں نو کیسے آکھیا آئی دا محرم دی رات پہ یہاں دی یہ نا امام بارگاہ ٹور جامے جتے غازی دا علم آیا ہوئے ہوتھے دوا چاہ منگی اللہ تے انہوں پتر چاہ دے سے اللہ تے انہوں پتر چاہ دے سے میں اس غازی دا قطع پہ پڑھ دا تے کیوے نہ ملسے میں پیادا علم کو دین دا تے چائے نہ مل دے رانہ مصور بیمار مالک انہوں سے تو تندرستی اتا فرمائے اس قطع دا صدقہ بھائی مصور بھائی بے اولاد ان انہوں نے مالک اولاد انہوں نے اتا فرمائے دوا پہ منگ دا میں پیادا علم کو دین دا تے چائے نہ مل دے سلام کر دا تا دین مل دے سلام کر دا بھائی جان دا دین مل دے علم کو چوم کے میں سین لاندا علم دے اندر حسین مل دے کیا بات ہے کیا بات ہے ہاتھ ہنجے کیا بات ہے بھائی جان مالک زندگی کرے مالک کاروباری برکت پاوے مالک ارش اندرانگلاوے تُسا ایڈا سونا سنیں دھیک کتا میں ہور پڑ دا میں پیادا وفا جس کا پڑھے کلمان اسے عباس کہتے ہیں قاضی صاحب دے کسیدے دی ستر پڑھے لگا انہ جنہاں کسیدہ پڑھے نہ زور لاکے انہاں دا کم او پڑھ سکتے ہیں میں تا نہیں پڑھ سکتا میں جو پڑھ سکتا میں جو پڑھ دا پیان میں پیادا وفا جس کا پڑھے کلمان اسے عباس کہتے ہیں وفا جس کا بھائی جان پڑھے کلمان اسے عباس کہتے ہیں جسے سجدے کری سجدہ اسے عباس کہتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے تو ہڈی کیا بات ہے تو ہڈی جسے سجدے کری سجدہ اسے عباس کہتے ہیں جڑے سید آئے بیٹھے ہوئے قصوصا کوئی سید بیٹھ ہے تو میرا قطع اگلی سطروں نہ باستے سجدہ کریں سجدہ اسے عباس کہتے ہیں میں یاد رہنا جو شبیر کی ہے قوت علی کو جس پہ ناز ہے شبیر کی ہے جو قوت علی کو جس پہ ناز ہے اور زہرہ جسے کہے بیٹا اسے عباس کہتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے زہرہ جسے کہے بیٹا اسے عباس کہتے ہیں میں یاد رہنا پتھر پہ اٹھے طوفان چلے آندھی اٹھے طوفان چلے آندھی اور زمین گردش کرے پھر بھی رہے اونچا علم جس کا اسے عباس کہتے ہیں ہاتھ اچھے حلالی آندھے اے دری رہے اونچا علم جس کا اسے عباس کہتے ہیں آخری سطر تصہیر نے توجہ کلم بھن دیتا ہے وہاں دین پتھر پہ جو علم گاڑے مدان خیبر بھائی جان مدان خیبر ہر بندہ حبزر کو بھول سکتے ہیں شیعہ نہیں بھائی جان بھول سکتے ہیں پتھر پہ جو علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر جو پانی پہ علم گاڑے اسے عباس کہتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے تو ہڈی تو ساہیڈا سونا سنے ہیں میں جڑی نمی سطر دیگا لکیتی ہے کیونکہ عباس دے ملنگ عباس دے مرید عباس دے نوکر آئے بیٹھے ہو میں نرانہ جڑا مجلس حسین نے چاہ کے پندہ نہیں سب تو وڈہ کنجوس ہو ہے اے او دربارے جڑی دعا کدہی قبول نہ ہون دی ہو اس دربار اچھ قبول ہون دی جڑی مکہ قبول نہ ہو حسین دے ذکر اچھ قبول ہون دی میرے استاد مطرم دا جمل ہے یا مجلس دعا کبول ہون دی یا مسلح عبادت دعا کبول ہون دی میں قطع پڑھن لگا بلکل نمی سطرن بھائی جن جڑی میں ہون پڑھن لگا میند ہے شابان دوچ سخی کے ذکر وفا میں جو آ سکا تو نہیں سخی اب باس ہے سخی کے ذکر وفا میں تو آ سکا تو نہیں بھائی جن آخری سطر اگلی توجہ سخی کے ذکر وفا میں تو آ سکا تو نہیں میں وعد پڑھتا پیت وارڈی توجہ حاصل کرنے سخی کے ذکر وفا میں تو آ سکا تو نہیں پھر خود سے پوچھ کیا تو بے وفا تو نہیں ہائے 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 کیا بات ہے دوارڈی کہ میں لکھ وار پڑھا میں لکھ وار پڑھا میں لکھ وار پڑھا میں لکھ وار پڑھا سکا تو سکا تو نہیں پھر خود سے پوچھ پھر خود سے پوچھ کیا تو بے وفا تو نہیں آ رہی ہے صدا غازی کے پنجے سے آ رہی ہے صدا غازی کے پنجے سے ہمارا ہاتھ کٹا ہے مگر جھکا تو نہیں کیا بات ہے ہمارا ہاتھ کٹا ہے مگر جھکا تو نہیں سخی کے ذکر وفا میں تو آ سکا تو نہیں پھر خود اپنے آپ سے پوچھ کیا تو بے وفا تو نہیں صدا آ رہی ہے غازی کے پنجے سے ہمارا ہاتھ کٹا ہے مگر جھکا تو نہیں ہمارا ہاتھ کٹا ہے مگر جھکا تو نہیں اور تیرا ذکر عزید جلتا ہے دل گھر سے پوچھ یہ کوئی کھتا تو نہیں آئے 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 اینج نہیں اگر نعرے تے دل لیتے دمیا تجھوں میں نعرے آئے دری کیا بات ہے کیا بات ہے سلوات پڑھو آلِ محمد یظمتِ بابا آزِ بلند تو سخی کے ذکر میں آسا قاتن کیونکہ حسین دی مجلس ہے حسین نہ سلام پاک کر دے حسین شجر پاک کر دے مولا علی کی شان زمین و زمان سے پوچھ مولا علی دی شان مولا علی کی شان زمین و زمان سے پوچھ لوہو کلمو کرسی اور پھر آسمان سے پوچھ لوہو کلم کرسی اور آسمان سے پوچھ کر تیرے پدر کے دل میں حبِ علی نہیں بچہ کہاں سے آیا ہے یہ بچے کی ماں سے پوچھ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے سلوات پڑھو آلِ محمد یظمتِ بابا آزِ بلند سلِ علی محمد و آلِ محمد تو سجدنے ٹو رہے ہو آج دے دن دا صدقہ ماں حسین دی تو انہوں کیسے دا موت آج نہ کرے آج ہر ازادار اپنے گھر دے دروازے اس واسطے بند کر رہے جو زینب یتیم ہو گئی مسائب میں پڑھ شڑے پہلی سترج جہاں توجہ کیتی ہے ان دیہائے نکل گئی ہے آج ہر میری ماں بہین ہر ہر میتمی میرے بھیرا گھر دے دروازے اس واسطے بند کی تن جو علی دیاں دھییاں یتیم ہو گئی ہے تو کن نہ رو سکتیں حسین دے گھمیچ تیریا کن ایک پرنم ہو سکتی یہ ودہ نہ لیو شہادت آخری زاکر دہا کے میں نہ پڑھ ساں دعا منگی کر شالم عید قریب کوئی یتیم نہ ہوئے آج روکو من اللہ آج روکو من اللہ آج روکو من اللہ آج روکو من اللہ سوائے گھم حسین دے کسے گھم میچنا رو میں دعا منگی کر میں بھی دعا پیا منگ دا جھولی چاکے شالہ کسے بہن دا بھیرا نہ مرے شالہ کسے دھی دا پیو نہ مرے ازادارو اجڑ ہو گئی ہیں جنہ دا بابا کہنا دا امیرہ جنہ دا بابا کہنا دا امیرہ تے عید آن دی پیئے نا عید آ لے دیں پیکے جیڑے غریبوں ان دھی گیڑے وسطے گھر پرنی ہوئے وطہ نہ لے ہو ان دی پیکے اندھے گھر دی دھون دیئے میرا بھرا عید لے گئے اندھو اسی اور میرا بابا عید لے گئے اندھو اسی ازادارو تے جنہ دے بابے نو گدریاں نا ہوں دے ہوئے اندھو ماتم تیرے مذہبے جائزے کیوں شرما کے بیٹھا رونے آج روکو من اللہ آج روکو من اللہ آج روکو من اللہ آج روکو من اللہ میں لکھوار بڑا مزرگاہ میں لکھوار بڑا تیرے کوکا مار کے جڑے ازادار تے ماتمی روندے بھائے ہو تے جن دے بابے نمویاں نا ہوں دے گدریاں میرے بھائی جان اس دھی کی میں عید کیتی اسی زینب تی سنت کرے آج تک رسائید نہیں بنائی آج تک ساڑیاں بہنہ چنگے کپڑے نہیں پائے ایسے بچہ تو کوفیالے پاسے مو کار گیاں زینب تیری عید کوئی نہیں ساڑی بھی کائی نہیں آج روکو من اللہ آج روکو من اللہ آج روکو من اللہ سوائے گمیں حسین دے کسے گم مجھنا رویں علی دیاں دیاں تے نو کسے گم مجھنا نوامین میں جھولی چاہ کے دعا پہ مگدان شاللہ ہو جاں دیکھیں جتے علی انہوں زرب لگی ہے جے شہر چلی دیاں دیاں یہ دیم ہوئی آج روکو من اللہ جڑیاں کوکا مار کے رون دیاں بہین شاللہ آپ نے کسے گم مجھنا رویں ستر بھائی جان میں اگلی پڑھن لگاں مسائب دی جڑے ماتمی دے ازادار آئے بیٹھے ہو دعاوہ مگائین تُس آمین آکھی تُس آلی دیاں دیاں دے گم میں چرنے ازادارو جدہ انہوں ہکو ہکو ستر بڑھنی ہے عباس ٹو رہے نا اس علی ٹو رہے جا عباس جا حسن جا حسین میں نکوفے دیاں اور تا خات لکھیں اپنیاں دیاں نکوفے بہین نکوفے رلا لیاو ازادارو اٹھارہ پتر بلائن علی بھائی جان جڑے روندے پہو اٹھارہ پتر بلائن ہار پتر نو علیدہ علیدہ وسیعت کیتی ہے فرمایا جڑی گھروں بار قدی نہیں آئی عجروں کو من اللہ عجروں کو من اللہ میں چھوڑ دیتا ہے سارا مسائب میں ایک ستر پڑھ کے اپنے مقصد تے آوان جدو آئینہ اٹھارہ پتر وطن تے زینب فرمایا حسن خیرے وطن تے کٹھے بھیرا آگئے ہو فرمایا ہاں بھین تے انہوں گھن آنے ہیں بابے آکھے میرے جیندیاں ایک باری میری دھی میری شاہی آنے دیکھے اوہ جتے گئے دین آنے ہیں سارا عجروں کو من اللہ عجروں کو من اللہ فرمایا عباس ہار بی بی کو ملن ہار کو دعا دیتی ہے بھائی جان پڑھا دعا تُسا ماتم پہ کر دے ہو تے رون دے ہو دعا پڑھا حسن تے حسین نو دعا دیتی ہے شاہ اللہ چیر تے جیو شاہ اللہ بہوں زندگی انہیں بھائی جان تُس برانا عزاد آرین تے ماتمی ہے حسین دا جدو زینب آلے پاس سے مو کی تیسنا حق کل مارکن دے تُو اتنا جیویں جتنا میں جیویں عجروں کو من اللہ عجروں کو من اللہ عجروں کو من اللہ عجروں کو تُو اتنا جیویں جتنا میں عباس جیویں بس وطنہ لے ہو بابا دفن ہو گیا علی دیا دیا وطن تھے آ گئیا عزادارانے مظلومے کربلا جتو قاضی صاحب چھوڑے میرا دلے ہک جملہ میں اتھو پڑا عزاداروں میں اہمے پڑھ دا رہا نا جوڑ بزار دے زینب دا ہائی جوڑ جڑی اٹھاراں بھرامان دی بہن ہے نا جوڑ بزار تے زینب دا تے بے واس بازار جا گئی اے گشام دیا واس دیا اور تا کھناو بھین باغی دیا گئی ہویا کیا اے کمینیا اعلان کر کے آنیا آج لیلو بدلے جنگ بدر والے آج لیلو بدلے جنگ بدر والے تے اولاد علی دیا گئی ہویا کیا اے لتھی ہو جہی بارش پتھران دی ماتم دیرے مذہبے جائزے لتھی ہو جہی بارش پتھران دی تے بازار دی بدل فضا گئی آج روکو من اللہ آج روکو من اللہ سوائے گا میں حسین دے کسے گا میں جنگ بہو سونا رو لیا میرے اس سے دی مجلس میری ذاکری اتنی ہے جتنا میں پینے اتنی توساں خیرات آتا چاکی تھی وطنہ لیو علی دیا 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 دوہ دایا قبول فرمامن سن دے راندے و ذاکرین توں سجدے رہ بازار سجدے رہ بازار چپ کر کے کھڑیاں رہی علی دیا دیا سجدے رہ بازار سجدے رہ دروار چپ کر کے کھڑی رہی عباس دی بہین ازاداران مظلوم کربلا سجادہ کھنا شمر اور میریا بھوپیاں جڑے کمی نہ اعلان کر کے آجا بنماش نہیں آئے اجا بنماش نہیں آئے ازادارو اجا نکال نہیں آئے یا کمی نہ تیسرے دن اعلان کر کے اندھے تردیاں میں نلی دیا دیا ازادارو ترن دا نام آئے میرا مولا سجاد رو کے اندھے میریا بھوپیاں نہیں نو میل در سک دیا اندھے نے نہیں ترنا پوسے ازاداران مظلوم کربلا آئے ظالم اندھے میں ظلم کرے ساں اندھے میری کانڈ آزاری جتنا مرضی ظلم کر پر میری پھوپی ٹور کے ناسی ازادارو تیسرا تازیان ہمارے بھائی جان یا بھاج پہ سکینہ قریب آگے اندھے بیکھو نا جڑے وہ ازادارت ماتمی آئے بیٹھے ہو بھاج پہ سکینہ اکل مار کے اندھے پھوپی ٹور دی نہیں کانڈ میرے بھرادی پہ زیرینے پہ لگ دے رہے ازاداران مظلوم کربلا میری سین لو کہ اندھے سجاد ٹورنا مہیں روندہ تو کیوں ہیں فرمایا پھوپی امہ تو قدام بازاراں تے درباراں ٹوری ہیں تو کیوںیں ٹور سے فرمایا آج میں تے ان کو ٹور کے بھی کھاسا ازادارو بیٹھ سین فرمایا سجاد میں ٹور دیا ازادارو بلکل قریب تو وین دے ازادارو ایدو پہلے قدم بازارے چاہے ایدو کمینیاں اورتاں مکان نہ دیا چھتاں تے بھائی جان جڑیوں ہیں کسی دے ہاتھ اچھ پھولا کھا یا پتھر آ کھا پتھر مار کیا دی ہیں جڑی ٹور نہیں سکتی یا باغی دی بڈی بہن ازادارو میری سین ٹور دی ٹور دی اس مکام دے قریب آئیے جیس گھر اکبر دی شادی دے انتظام پہ ہون دے ہیں دعا کرو کیڑا گھر رے ازادارا نے مظلوں میں کربلا اکبر دی جیس گھر آمد ہوئی آئی نا میرے مولا نے کنیزہ آزاد کی دی اس کنیزہ نائے شرین شرین دے گھر اکبر دی شادی دے انتظام پہن ازادارا نے مظلوں میں کربلا ازادارو میری سین قرآن بیٹھا پڑ دائی جیس گھر مادمی آئے بیٹھے ہو ازادارو میری سین یا پاسے تو آواز آئی ازادارو میری سین ازادارو میری سین ازادارو ازادارو سین چاہے ٹٹھے ایک سارے دھڑ نال کوئی نہیں سار قرآن آندہ پڑ دائے سار قرآن آندہ پڑ دائے وطنہ لےو جدو کاریے قرآن دے نظر پئیے ازادارو میری سین ماتم کار کے آندہ ہے تُو کی تھودا وصدہ کاریے آج روکو من اللہ آج روکو من اللہ آج روکو من اللہ تُو کی تھودا وصدہ کاریے تے تے کو کہے قرآن پڑا جائے وے ایج نئی پیمبر پڑ سکتے چیوی تے قرآن سنائے اگلی ستر بجر کو ماتم آلی ہارات ماتم سین نے دیاوے میرا مولا رو روکے آندہ پینتو کی تھودا وصدہ کاریے تے تے کو کہے قرآن پڑا جائے ایج نئی پیمبر پڑ سکتے جوی تے قرآن سنائے اوزائر موتے ماتم کار کے آندہ یا گود رسول دا پلے آئے آج ماتم نہیں کیتا کیڑا انتظار پہ گرنے یا گود رسول دا پلے آئے تے یا کھیر بدول بھیوا ہے آج روکو من اللہ میں لکھوار پڑا میں لکھوار پڑا یا گود رسول دا پلے آئے تے یا کھیر بدول بھوا ہے پھرمایا اوزائر بازار دا محور دیکھ اوزائر ان جائے جو میں جھک در پانیاں دے بجن پڑا ستر مسائب دی ایک رسیے ناؤ گلین قدیمان آزاد آ رہے بیٹھے ہو ایک رسیے ناؤ گلین ایک قیدیے جیڑا تریویں سالان دا جوانے انتے نالبیاں کہ دی جن دی پانچ سال دی عمرے جن دو تریویں سالان دا جوان کہ دی کمر ستی کریں دے پاسے تو آواز آن دی بابا جھکا تھی میریاں تلیاں بہیاں پڑی عجروں کو من اللہ عجروں کو من اللہ عجروں کو من بابا جھکا تھی میریاں تلیاں بہیاں پڑی ازاد آرہ نے مظاہر اتھائے جتا شمر کھڑوتا حق کل مار کے اندہ کیوں ایک گھار ہو جاڑے اندہ ساڑے باغی ہیں ازاہر اندہ کیڑی بگاوت کی تینے ایک کتے دا پتر اندہ نماز نہ پڑ دا ازاد آرہ نے مظاہر لفظ نماز آیا یا بھاج پی سکینہ حق کل مار کے اندھی یہ باو چاچا میرا بابا سجدہ دے دا رہے ہیں ایک کتہ زربہ مرے دا رہے ہیں اوہ میں آدی ایس نہ مار اوہ جتے تو مرے دا ہے اوہ تیرا نبی چمدہ نہ رجدہ آج روکو من اللہ آج روکو من اللہ آج روکو من اللہ اجڑے کرلا کے پہر ہوندے ازاد آرہ تے ماتمی جتہ تو مرے دا ہے تیرا رسول چمدہ رجدہ نہ اوزائر اکل مار کے اندہ ہے اوز کمی نہ یا بغیر دھردے قرآن پڑدہ ہے کیا نماز نہ پڑدہ ہو سی اندہ اے سار میں کڑے اندہ اے عام سار نہیں اندہ زر زمانت تین ساٹھ ہزار دینار دینے بوسین اندہ میرے گھر اکبردی بارات بھین اندی اوزائر ساٹھ ہزار دینار اندن اندن ظالم لے اے ساٹھ ہزار دینار اے سار میں کڑے ازادر اوزائر دے اتھانتے اوزائر چاہیں چند قدم بھائی جان جڑے ماتمی آئے بیٹھے ہو یا پاسے تو آواز ہے چاچا اے کلہ نہیں اندہ نالنیاں بہنا کہے دن اندہ نالنیاں دھیاں کہے دن اندہ نالنیاں بھر جائیاں کہے دن اندہ نالنیاں نوہاں کہے دن ازادر اوزائر سارا کفلہ لے کے گھر رہے بیوی شرین بلاکن دے شرین میرے قریبہ ازادر او شرین قریبہ یہ حق کل مارکن دن ہر قیدی مجرم نہیں ہوندہ تیرے گھر اکبر دی بارات امنا لیئے نہ مہکاری گھننایاں جیڑا بغیر دھرد قرآن پڑ دہے جیڑا اکبر دا بابا اندہ کاری بغیر دھرد قرآن سنسے نا تیرے تیرے میرے حق دعا کر کے لگا ویسے فرمایا اندہ نالنیاں بہناں کہے دن اندہ نالنیاں دھیاں کہے دن جیڑے خموش ہو گئے ہو سترے مسائف دی جیڑی میں ہون پڑوں ہاں اوزائر موت ماتم کار کے اندہ ہے ہر قیدی مجرے میں نہیں ہوندہ ہر قیدی مجرے میں نہیں ہوندہ انہ نو پلگان تے بہاوی انہ نو کلینہ تے بہاوی وطنہ لے اوزائر اندر ٹور گیا شرین وعد کے استقبال کیتا ہر قیدی مجرے میں بہتر دی ماتم داراں میں زمین تے بس ہاں میں سکے نہ ہوں پھرا ہمارے گین مسلمانہ میں نو روان نہیں دیتا جے تو اجازت دے میں تا تیرے گھر کو وین کر لوں ہاں فرمایا بے شکر ہو پر جدو اکبر دی بھراتا ویوات نہ رو می اوہ وطنہ لے اکبر دی بھراتا نام آیا ہے تُسا چپ کر گئے ہو زینب موت ماتم کر کے اندھیے پہچان بھراتو جڑ کے والے اج روکو من اللہ اج روکو من اللہ بھراتو جڑ کے والے سانو کربلا لوٹ پائے گئے ساڑے سیرے آلے مارے گئے ساڑے بنرے مارے گئے فرمایا بی بی وین کر ازادہ رانے مظلومے کربلا میری سیندہ روک پھر رہے مد کربلا لے پاسے روکے آن دی آہایو میرا حسین ویر اوہ لفظے حسین آئے شرینا دیئے نا چاکے نرو اسے دے پتر دی بھرات میرے گھرہ وانا لیئے کوئی پھرا دے بھرائی نیتا انہ دا نا جاکے رو بلکل وین آن دے قریب وطنہ لیو میری سیندہ موگ کی تے کربلا لے پاسے روکے آن دی آہایو حنفیا دا ویر ہایو حنفیا دا ویر ہایو حسین دا ویر ہایو حسین دا ویر ہزادہ رو ہایو آباز دا بھیرا وطنہ لیو فرمایا اے نا چاکے نرو کیو جے نا رکھائے نی سارے نا میرے بھیرا دے نال مل دین کوئی بھیرا دے پتر نیتا انہ دا نا چاکے رو اور جیڑے مات میں آئے بیٹھے ہو اوستہ میری سیندہ چاروں نیے روکے آ دیئے آئیو سونے اکبر دا بابا آئیو اسگر دا بابا آئیو قیدی سجاد دا بابا ازادہ رو شرین قدماتے آتھ لائے نا اککل مار کے اندیے بی بی منو بھول پے پاؤن دے نی ان سارے نا چھوڑ میں نو اپنا دارب کرا ازادہ روستہ میری سیندہ والا دا پردہ ہٹا ہے اککل مار کے اندیے پیچان شرین زینب آج روکو من اللہ آج روکو من اللہ آج روکو من اللہ کیوں شرم آگے بیٹھا رونا ہے اوہ پیچان شرین زینب دے گئی لٹی دے سپرائے اوہ اندہ ویر حسین اندہ سامنے کو سگے ہان بھو جا جشانم باوازے بلنسلو